السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ایڈویکیٹ مشتبہ ہمارے ساتھی ایڈویکیٹ امجیہ صاحب کے ساتھ جو چنگی چلنا میں ہندو مسلمان کا فساد ہوا تھا اسے آپ کے سامنے مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آئے ہیں چوبیس مارچ دوہزار چوبیس کے دن مغرب کے وقت مسجد بلال چنگی چلنا میں کچھ شرپسندوں نے مسلمانوں سے چھیڑھا نہیں کی اور انہیں مارم توڑی گئے جس پہ ایسو ہمارے مسلمان بھائیاں ان کے اوپر ایسو ان کے اوپر سوال کھڑا کرے اور بہرحال ان کے بیچ میں ایسو کچھ باتوں کی ایسو کچھ لڑائی ہوئی تھی جس میں بات بڑھ کے ان کے بیچ میں ہاتھا پائی بھی ہوئی جس میں پولیس کا ایسو انولمنٹ ہوا پولیس آئی اور ان کے دونوں کے اوپر ایسو کریم ریزیسٹر کیا اور اپنے کریم نمبر 350 اور 2024 پی ایس میڈی پلی اوپر ڈیویجن میں جو آتا ہے اس میں چند بچے جو ایسو وہاں پر موقعہ واردات پر جب موجود تھے ان کے علاوہ اور کئی سارے بچوں کو ایسو اکیوز بنا کر پولیس نے ایفیر ریزیسٹر کیا جس میں آڑ بچوں کو فوری چنگی چرلپلی سنٹرل پیشن میں ایسو لوج کر دیا گیا تھا جس میں آل انڈیا مجلس اتیاد المسلمین کی طرف سے ایمیل سی رحمت بیک صاحب اور ان کے علوم کی لیگل ٹیم جو عزیز و رحمان صاحب ایڈوکیٹ سید عبدالواسے صاحب ایڈوکیٹ اور ان کی ساری ٹیم نے محنت کی اور آٹھ بچوں کو ایسو فری لیگل ایڈ دے کر ان کو رہا کروایا اس کے بعد جو اپسکونڈنگ بچے تھے جو آٹھ بچوں کے علاوہ جو اپسکونڈنگ بچے تھے ان کی انٹیسپیٹری بیری کی کاروائی لائف لائن لائرز کے بانی جو انتیاز ایڈوکیٹ صاحب ہے انہوں نے کی ہے اور دیگر تفصیلات انتیاز صاحب جیسو آپ کو سنائیں گے سلام علیکم و رحمت اللہ حیورکاتو جیسا کہ میرے دوست ایڈوکیٹ مصطبا نے بتایا کہ ٹھیک رمضان میں دس رمضان کو اثر کی نماز پڑھ کے یہ جو میرے پیچھے بچے کھڑے چنگیچرلا میں نماز پڑھ کے باہر نکل رہے تھے باہر نکل رہے تو چند شرپسند ہندووں نے خاص طور پٹل بستی چنگیچرلا میں پٹل بستی کے لوگ وہاں پہ گانے بجانا شروع کرے ان گانوں میں ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے باپ تھے اور ہم مندر بنائیں گے ایسے ایسے گانے بجا رہے تھے اور ان لوگوں کو اکسا رہے تھے انسٹیگیٹ کر رہے تھے پروک کر رہے تھے اور ان لوگوں کو بھڑکا رہے تھے تو اسی سلسلے میں ایک اکیوز کلیم صاحب وہاں پہ ویڈیو نکال رہے تھے یہی یہ جو سیچویشن وہاں پہ کریٹ کیا جارہا اس کی ویڈیو وہ نکال رہے تھے تو وہاں سے شنکر نامی لوگ اور کوئی جو نشے کی حالت میں تھے آ کر ہمارے کلیم صاحب پر اٹیک کیا اس کو دیکھ کر شادل شاروخ اور سراج سرتاج حسین یہ سب لوگ آئے ان کی سپورٹ میں پھر اس کے بعد وہ جو نون مسلم لوگ تھے شنکر ان کے اہلیہ وغیرہ اور وہ روپہ وغیرہ سب لوگ آ کر ان کو مارنا شروع کر دیئے اس کی جوابی کاروائی کرتے ہوئے لوگ بھی اپنے ہاتھ اٹھائے تو اس میں وہاں پہ آہ کرائم مطلب کیس ریجسٹر ہوا ان کے خلاف اور ان لوگوں بھی ان لوگ بھی جا کر وہاں پہ کانٹر کیس کروایا اس کے بعد پور وہاں کی پولیس نے اکیس لوگوں پر ایفیر ریجسٹر کیا اور آٹھ لوگوں کو ایریسٹ کر دیا اس کے بعد تیرہ لوگ اپسکوننگ تھے الحمدللہ اللہ کی طرف سے مصطبہ بھائی اور یہ ساتھی ہمارے کو موقع دیئے ہم لوگوں نے یہ تیرہ لوگوں کا بیل کروایا ہائی کورٹ سے الحمدللہ میں میرے دوست آمیر اور میرے جونئر ریاض صاحب انہوں نے فری آف کاش ہم لوگوں نے یہ کام کیا الحمدللہ اور آپ سب سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ ایسے شر پسند لوگ ہر جگہ موجود ہے وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی چیز سے ان کو بھڑکائے ان کو لڑائے اور ان کی معاشی حالات کو خراب کر دے اور ان کے کریئرز کو خراب کر دے تو لہٰذا آپ سب سے اپیل ہے ان سب چیزوں سے غافل مت رہیے ہوشیار رہیے ان سب کے ان سب کے یہ جو جال ہے اس سے دور رہیے انشاءاللہ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ